اچھا عارف صاحب ایک تو ذرا یہ جو ریویو ججمنٹ والا معاملہ ہے جس پر یہ کہا بھی گیا کہ اب بار بار تو نہیں موطل کر سکتے ہیں لیکن علی زفرن دلائل دیئے وہی ایک طرح سے دالت کا بھی موقف تھا کہ بغیر ظاہر قانون سازی کے ایسا ہو نہیں سکتا آئین میں ترمیم کیے بغیر کہ آپ اس طرح سے کر لیں دو بار اس طرح قانون بنا لیں پہ وہ ایمپلیمنٹ بھی ہو جائے آپ کیا کہیں گے یہ معاملہ کس طرح جاتا دکھائی دے رہے آپ کو دیکھیں میں آپ کو کروں کہ جہاں تک قانون اور آئین کا تعلق ہے اس پر بڑی سیدھا سیدھا ہے کیونکہ آئین میں ترمیم کرنا ہی ضروری ہے اور آئین میں ترمیم کے لیے ان کے پاس ریکوائیڈ سٹرنٹ موجود نہیں ہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں مسلسل آئین کے ساتھ کھیلنے کی کہ اس طرح یعنی مطلب ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھی جو ہے اس کے اندکرد یعنی گہرہ انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے اس میں چھیت شار کرنے کے لیے مداخلت کرنے کے لیے سباڈیڈیڈ لیجسلیشن کر رہے ہیں یہ جو لاؤ بنایا جاتا ہے یہ آئین سے کم تر لیجسلیشن ہوتی ہے اسے سباڈیڈیڈ لیجسلیشن کہا جاتا ہے تو سباڈیڈیڈ لیجسلیشن کے ذریعے آپ کسی بھی آئینی جو شک ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو امنڈ نہیں کر سکتے تو آپ یہ آئین میں یہ پروائیڈڈ آرٹیکل 1843 میں اپیل پروائیڈڈ نہیں ہے اور ریویو جو ہے ریویو کا سکوپ اپنے طور پر آپ اگر وسیع کر دیتے ہیں تو یہ آپ ایسا کر نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریویو کے لیے بھی قانون موجود ہے کہ ریویو کس طرح کا ہو سکتا ہے اور کیا اس کی ڈیمیٹیشنز ہیں تو اس میں جو میں سمیتا ہوں کہ عدالت کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں لیکن جہاں تک اس بامنے کو کھینچنے کا تعلق ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں جس طرف جانا چاہیئے تھی اس طرف نہیں جا رہی ابھی تک کہیں مجھے وہ بات نظر نہیں آئی کہ جس میں جن لوگوں نے آئین کو توڑا ہے جنہوں نے یہ قانون کی خلاف ورزی کیا اور حکم عدودی کیا ہے ان کو ملائے گیا وقت تو اس بات پر لگ رہا ہے کہ جناب انہوں نے جو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح چیزیں جا رہی ہیں کہ جناب ریویو فائل کر دیا گیا ہے اور وہ بھی بلیٹڈ سٹیج پہ اور آپ ریویو جو ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ریویو میں آپ تعداد بڑھائیں اب ریویو جو ہے اس میں تعداد تو نہیں بڑھائی جا سکتی ریویو کے لیے تو وہی جاج ہوتے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے لبا ہوتا جا رہا ہے اور الٹی میٹلی جو آئین کی اور بلکہ چند دن پہلے خون چیف جسٹس نے کہا کہ جناب اسے تو آپ سبجھیں وہ تو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو تاریخ کا حصہ یہ ہے کہ بھئی وہ تو اب پاسٹ انڈ کنورٹ ٹرازیکشن اس حوالے سے نہیں کہ اس کو عمل درامل نہ کیا جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ماضی کا قصہ ہو سکتا ہے چھئی کیا ریویو صاحب یہ سارا جس طرح سے آپ کا پوائنٹ آیا میں آرشت شریف والے وہاں معاملے پر بات کروں گی لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر بجٹ ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن سب سے بڑے پینلسٹ اور ریپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو بزارت اضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طب یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے کیونکہ الیکشن سرپ پر رہے ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دیں تو پوپلنسٹ ہو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے